بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھوں اس کی تفصیل پھر میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کی اڈیالا جیل میں بڑی اہم گفتگو پارٹی کے معاملات پر مذاکرات کے معاملات پر عدلیہ پر ججز پر خاص طور پر پارٹی کے اندر جو گروپ بندی ہے اس پر بھی اور عمران خان کی جو آڈیو لیک کہاں سے ہوئی اس کا انکشاف بھی ہو گیا مذاکرات کس سے ہوں گے تینوں جماعتوں سے نہیں ہوں گے تو پھر مطالبہ کیا ہوگا ایم گیم کے رہنما عمران خان کی حمایت میں کیوں بول اٹھے شہباز شریف کا آج قوم سے خطاب کیوں ملتوی ہوا عمران ریاض بائزت بری امجد نیازی سات مہینے بعد وہ بھی رہا اور مریم نیواز کی نائلی کی وجہ سے آج سائی وال میں ڈاکٹرز کا ایک بڑا معاملہ شروع ہو گیا موڈیز کی بائشت کی کارکردگی کا کٹھا چٹھا سامنے آ گیا وزیر خزانہ سے شہباز شریف نے چیئرمنشپ چھینی اور پنجاب کا بجٹ پنجاب کے لوگ اس وقت کتنے کرز میں ہیں قاضی فائے سے ایک صحافی کے روپ پر 134 دن ان کی مدت ملازمت میں اور 314 دن خان جیل میں ذرا غور کریے گا پولیس کی آج دوڑیں کیوں لگی جمعہ کا دن کیوں بھاری رہا دفتر خارجہ امریکہ کی پاکستان کی ہار میں جو ورلڈ کپ سے آج پاکستان ٹی ٹونٹی سے باہر بھی ہو گیا محسن نکوی کا ایک اور پلوجیکٹ فلوپ ہو گیا اور سعودی ارد نے 80 سال کا معایدہ ختم کر کے ڈالر کو ایک بڑا جھٹکہ دیا عالمی معیشت پر امریکہ کے اثر اور سوخ پر اور پاکستان پر کیا فرق پڑ سکتا ہے اس پر بھی بات کریں آج چکے جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن کے حالات آج یہ تھے کہ ایک طرف تو فلسطین کے لیے غزہ کے معاملے پر اتجاج تھا اسے پولیس والے روک رہے تھے گرفتار کر رہے تھے اور دوسری طرف جمعہ کے بعد نماز کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے جو لوگ نکل رہے تھے انہیں گرفتار یہ جمعہ کے دن حکومت کے لیے ہمیشہ بھاری ہے ملک میں عمران خان کی رہائی کے لیے جو ریلیاں نکل رہی تھی اس کی تفصیل بڑی ٹھاک قسم کی ریلیاں تھی خیبر میں آپ کو پتہ ہے پرختون خان میں ہزاروں افراد تھے وہاں پیدل مارچ کیا گیا ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی زیمل شان ریلی تھی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تھے رالپنڈی میں سمابیہ طائر کی ریلی تھی عمران خان کی رہائی کے لیے اس کے علاوہ کراچی میں وہاں پر ریلیوں کا سلسلہ تھا لیاری میں آپ کو پتہ ہے ایم این اے ہے وہ یاسر بلوچ انہوں نے کرنل شبیر جو لیہ میں وہاں ان کے بتیجے کو شیل بھی لگا وہاں بھی ریلی تھی لاتھی چارج ہو رہا تھا سرگودہ سے نئی پنجوتہ کی ریلیاں تھی یہ پانچوی دفعہ الیکشن کی بعد کال میں نکلے تھے سیالکورٹ میں جناحہوس میں عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار ان کی طرف سے آج بڑا اتجاج ریکارڈ کروایا گیا اسی طرح سائی وال میں رائے حسن نواز چودری اسمان علی وہ بڑی تعداد میں وہاں ریلیاں نکال رہے تھے چنیوٹ میں شوکت علی ایڈوکیٹ تھے اس کے علاوہ جو عوام نے خیبر میں میں نے آپ کو بتایا وہ بڑی تعداد میں لوگ تھے سوات میں جو آپ کو بتایا وہاں وزیر ہے فضل حکیم صاحب ان کی زیر قیادت اسلامباد میں آمیر مغل کی زیر قیادت اور انہیں تو گرفتار بھی کیا لاتھی چارج بھی ہوا پورے پاکستان کے لوگ یہ مناظر دیکھتے رہے باقیدہ طور پر ایک بہت بڑا معاملہ تھا لیکن دیکھیں یہ ایک سسٹیمیٹک پروسس ہے ایک ہومور کے اتجاج یہ ایک زبردست معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تحریک انصاف نہیں کیا لیکن بہت سے لوگ تحریک انصاف کے نکلے ہوئے تھے آج اور بہت سے لوگ جو تیار بیٹھے ہوئے تھے جو نکالنے ہیں وہ اپنے عوام کو اسے باقیدہ ہومور کے تریزریے پہلے تشیر کر کے لیڈروں کو اپنی گرفتاریوں سے بچنے کا ایک پورا اعلانات سے بچ کے محفوظ رہ کے خود بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے اس پر میں نے کافی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا ہے یہ ہر ایک ایباس کا کام نہیں ہے اور پھر عوام ہر ایک کے لئے ہوتی بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہر پارٹی کے اندر آپ کو پتہ کچھ سپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ جلسے جلوس ریلیاں آئی ہیں جنہیں کراوٹ پولر کہتے ہیں یہ ہر جماعت انہیں محفوظ رکھتی ہے پروٹیکٹ رکھتی ہے کہ ان کے لشکر کے ہر اول دستے میں ہوتے ہیں اللہ کہنے تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آج ہے اور تحریک انصاف میں تو پتہ ہے اعتجاج لوگ اس وجہ سے کچھ کرتے ہیں کہ عوام کا دباؤ ہے اور مجبوری میں نکلتے ہیں اور کوئی حال نہیں اور کچھ خود گرفتاری بھی دے دیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں جوابیں نہ دینے پڑیں اور اس میں بڑی بھاگ دوڑ ہے یہ جسمانی کام بھی ہے اور مالی کام بھی ہے اور ذہنی کام بھی ہے انسان تھک جاتا ہے مشکل کام ہے اعتجاج آپ کو پتہ ہے اسی لئے بہت سے لوگ آپ کو نظر ہی نہیں آتے وہ ٹوٹر پہ آسان ہے ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے اور گراؤنڈ پہ کرنا بہت مشکل کام یہ ہرے کے بس کا نہیں ہے اس لئے ہرے کو گلا بھی نہ کریں آج خان نے جو ڈیالہ سے گفتگوی وہ بھی اسی تناظر میں تھی رہوف حسن اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ایک تو خان نے عدلیہ کے بارے میں بات کی ہائی کورٹ کے ججز کی سرگودہ کے ججز کی پنڈی کے ججز کی انہیں سلام پیش کیا ان کے بیانات پر خفیہ داروں کے دباؤ پر سپریم کورٹ کو دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ ملک میں آئین اور قانون آپ کا فرض ہے خفیہ داروں کو بھی کہا کہ آپ کا فرض عوام کا تحفظ ہے تحریک انصاف کو ختم کرنا نہیں صحافیوں کے حق میں بھی خان نے بات کی جن پر گرتار کیا جا رہا ہے جن پر مظالم ہے جیسے علی زمان ایڈوکیٹ ہے عمران ریاض کے بارے میں بھی بات نہیں کی لیکن خان کریں گے ضرور سے بھی رہائی ہوگی عمران ریاض کی تو خیر عمران خان نے تینوں جماعتوں سے مذاکرات نہ کرنے کی بات کو بھی دور آیا کہ مذاکرات سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے مشرف دور میں بھی مذاکرات مشرف کے نمائندے سے ہوئے اس حکومت سے نہیں ہوئے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے محسن نکوی ہیں فیصل وادہ انوار الحق جیسے لوگ ہیں لیکن محسن نکوی کے بھی ملاقاتیں آپ دیکھیں پہلے فضل الرحمن سے ہوئی بڑی اہم ملاقات تھی اس کے بعد فضل الرحمن کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد تیسری ملاقات جو وہ شہباز شریف کے فوراں بعد محسن نکوی عاصف زرداری سے ملنے جلا گیا تاکہ عمران خان کے ساتھ اس مذاکراتی عمل میں یہ تینوں جماعتیں اگر شامل نہ ہوں تو پھر ان تینوں جماعتوں کی نمائندہ جماعت کیا ہو خان نے ان تینوں کو کلین بول کر دیا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی تو پیچھے پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یہی بات جاتے ہیں اور حکومت کی کوشش ہے یہ کہ مذاکرات کا عمل محسن نکوی سے ہی شروع کیا جائے انہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بٹھا کہ سامنے محمود اچکزئی ہوں ایمکی امنون لیگ میوٹس پارٹی تو اس حد تک مذاکرات کے حق میں حمایت کرتے ہیں کہ ان سے منڈیٹ نہ چھینا جائے باقی جو مرضی کریں خان کی رہائی پر وہ بھی تیار ہے مذاکراتی کمیٹی میں محمود اچکزئی کی سربراہی میں جو بیرسٹر گور، عمر ریوب، شیخ وقاس ہیں اب اس میں معاملہ عمران خان کی رہائی پر پی ٹی آئی کا مطالبہ لیکن خان منڈیٹ مانگتا ہے واپس اور خان نے دیکھے اپنے عمل سے ثابت کیا ماضی میں بھی یہ لوگ شور مچاتے رہیں کہ خان عاصف زرداری سے ہاتھ ملا کے حکومت کا ایسا بن لیکن ایسا نہیں ہوا عمران خان جس سیاست کے جس لیول پر سکت موجود ہے اس میں پاکستان کا سیاستدان اب کوئی دوبارہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا یہ اب اپنے ذہن میں رکھیں انہیں مقبولیت میں آئندہ آنے والے جو میں کلکولیشن کر رہا تھا جو مقبولیت عمران خان کو ملی ہوئی ہے ستائیس سال کی سیاست کے بعد وہ کسی بھی سیاستدان کو ملے گی اب چون سال کے بعد یعنی جو موجودہ سیاستدان ان میں سے تو کوئی سوچے ہی نا آئندہ آنے والے چون سال کے بعد شاید کوئی سیاستدان اس لیول پر پہنچے گا اگلی نسلوں میں تو اس لئے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے یا ان لوگوں سے کسی سے بھی ڈیل کرنے کا ضرورت نہیں ہے خان ووٹ کی سیولین بالا دستی خارجہ پالیسی اعتصاب آئین اور قانون یہ ریٹرست کون ریکنسیلیشن یہ تمام معاملات جو کرنا چاہتا ہے وہ نولی پیوپس پارٹی کے بس کے ہیں بھی نہیں اور اس سے بھی جو بڑا ایک اور معاملہ عمران خان نے ڈسکس کیا پارٹی کے اندر گروپنگ کا اسے ختم کرنے کا اکٹھا ہونے کی بات کی کہ یہ زندگی موت کا فیصلہ ہے جس نے گروپنگ کی اسے چھوڑوں گا نہیں سیکھتا ایکشن لوں گا گروپنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو گروپنگ کر رہے ہیں کیا یہ وہ وقلہ ہیں یا روایتی سیاستدان ہیں ان کے درمیان گروپ میں کئی نہیں کی مسئلہ ہے ورنہ پہلے تو انہیں شکایت تھی اگر کسی شخص سے وہ تو انہیں الادہ کر دی اب تو پیچھے کوئی راہ نہیں کہ جس سے وہ کہہ سکے کہ یہ ہماری پارٹی میں اب دراد ڈالنے ہیں تو اب تو خیر سارے ایک پیج پر ہونے چاہیے لازمی بارال معیشت کے حوالے سے بھی عمران خان نے بڑی آئیں باتیں کی اور جو باتیں خان نے کی ان کے ثبوت بھی آگئے اسی لئے خان کو مانے کے بزرگ مہر وہ صحیح ہے اصل میں موڈی کی رپورٹس ہو رہی اور شہباز شریف کا خطاب جو ملتوی اس میں یاد اسطیفہ اور امرجنسی کی بات بھی ہو سکتی دی یا سو دن کی پرفارمنس پر بھی اب دیکھیں یہ ملتوی اسی لئے کروایا گیا کہ سہولتکار مدد کر رہے ہیں یہ جو ملاقاتیں شہباز شریف کی ہوئیں فضل الرمان سے ہوئیں پھر محسن نکوی سے ہوئیں فضل الرمان نے عید کے بعد تحریک شروع کر کے اپنا وزن بھی بڑھانا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ ملانا کو منانے پہنچ بھی گئے اور محسن نکوی بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے کوششن کی یہی ہے کہ یا تو اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں یا پھر حقیقی معنی میں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے جیجز بات کر رہے ہیں دیکھیں ابھی اسوری ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں طاقتوار لوگ انہیں سوچنا چاہیے کہ ریاست کے خلاف نفرت بڑھ لیئے انسانی حقوقی خلاف ورزی یہ وجہ سے ہم دنیا بھر میں بدنام ہو گئے ہیں سرمایہ کار آتے ہی نہیں اس وجہ سے اور اب حکومت کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے معیشت ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں وزیر خزانہ اسحاق دار اور ان کے درمیان طاقتوار حلقوں کے بھی بڑے سخت مسائل ہیں اسحاق دار کو خاموش کروانے کے لیے ڈیپٹی پرائم نیسٹر کا عوضہ تو دے دیا لیکن وہ ابھی بھی وزارت خزانہ کے کام میں روڈیٹ کار ہے ایف پی آر کے ذریعے جو ٹیکس کولیکشن ہے جو سب سے بڑا ان کا معاملہ ہے اس میں اسحاق دار ایف پی آر میں موجود اپنے لوگوں سے کام نہیں ہونے دے رہا تو اس لیے وزیر خزانہ اس سے بھی تنگ ہے اب قومی اتصادی کونسل کی جو ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کی سربراہی عام طور پر وزیر خزانہ کے پاس ہونی چاہیے محمد اور انگزیب کے پاس شہباز شریف نے وہ چھین لی ماضی میں ڈاکٹر شمشاد اختر تھی ساگ دار خطہ مفتہ حسمائی یہ سب لوگ اس کے انچار سے اب اس میں آٹھ لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں چار اصوبوں کی نمائندگی بھی ہے بڑی اہم کمیٹی اس وقت حکومت کے لیے اور اس میں خیبر پختون خواہ سے تو مشیر خزانہ وہ مضمل اسلم ہے ملوچستان سے بھی ہے پنجاب سے مریم اور انگزیب ہے اور منصوبہ بندی کے جو وزیر احسن اقبال بھی ہے شہباز شریف بھی ہے عساق دار ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اور انگزیب صاحب بھی اس میں اب ممبر کے طور پر ہیں تو یہ کمیٹی ملکی معیشت کے فیصلے جو کرتی ہے اس میں آپ دیکھیں عالمی کرائیٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے جو رپورٹ جاری کی کہ پاکستان کو اس وقت نصف سے زیادہ آمدنی سود کی ادائیگی کے لیے مختص کر دی جائے گی بجٹ میں اب اس میں پیداواری شہرہ تینی شہرہ چھے انہوں نے دکھائی کرز لینے کے لیے وہ بھی درست نہیں ہے حکومت ٹیکسز میں جو اضافہ کر رہی ہے بڑتی ہوئی مہنگائی ہے اس میں عوام بخاوت کے موڈ میں نظر آ رہی ہے اب بجٹ میں دیکھیں انہوں نے محصولات پہ چالیس فیصد ٹیکس دکھایا اور حکومت کا مشن یہ ہے کہ سترہ کھرب ان وفاقی محصولات کے ذریعے کٹھا کریں پچھلے سال سے یہ چھالیس فیصد زیادہ ہے پنجاب کی صرف آپ دیکھ لیں بارہ کروڑہ بادی میں جو اس میں کرز چڑھ چکا ہے ہر شہری پر تقریباً چودہ ہزار رپیہ کرز ہے اور یہ ایشین بینک ہے اس میں ورلڈ بینک ہے ورلڈ بینک کے انہوں نے پتہ نہیں سالے تین عرب دینا ہے ایشن ترکیاتی بینک کے انہوں نے دیڑھ عرب دینا ہے اب تعلیم کے لئے صرف بیس فیصد بجٹ وہاں پہ اور صحت کے لئے چار فیصد پنجاب پورے کا میں بتا رہا ہوں چار فیصد صحت اور تعلیم صرف بیس فیصد باقی آپ کو پتہ ان کے للے تللے تو پنجاب کا بجٹ اور وفاق کا بجٹ انہوں نے تو بنایا نہیں نون لی کو انہوں نے صرف پڑھنے کے لئے دے دیا گیا تھا اس میں سے بھی آتے سے زیادہ لوگوں نے پڑھنا پتہ ہی نہیں بجٹ میں ہوتا کہ ہے کچھ لوگ اس میں سے جو بنانے والے ہیں وہ بھی سننے والے ہیں وہ بینکنگ سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں کچھ انہیں معیشت کا چلانے کا اندازہ نہیں اور کچھ کاروباری ہیں یا بزنس مین ہیں انہیں اپنے کاروبار تو چلانے آتے ہیں لیکن ملک چلانا مختلف ہے پنجاب ان سے چل نہیں رہا اتنا بڑا صوبہ نئے ہیں لوگ اس کے اوپر لگے ہیں آپ کو پتا ہے فارم فورٹی سیون کے طاقت اور بدماشی سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں ساہیوال اسپطال میں آپ دیکھ لیں کتاں بڑا بلندر ابھی ڈاکٹروں کو گرفتار کرنے پہنچ گئے حالات خراب ہوئے یہ وہ ٹیچنگ اسپطال جو ہے ساہیوال میں اس میں آپ کو پتا ہے وہاں بھی آتشزدگی ہے ایک معاملہ ہوا بچوں کی وہاں پہ نو بچوں کی شاید حلاقت کا معاملہ تھا تو چاروں ڈاکٹرز انہوں نے گرفتار کر لی پرنسپ جو اس کے ایمیس ہیں سسٹن ایمیس ہیں ایڈمن ہیں اور ایک ورس لوگ ان کو شارٹ سرکٹ کی میرے سے آگے لگی اب ایمیس بچارہ ابھی باہر سے آیا وہ بڑی مہاچی نوکری کر کے چھوڑ کے یہاں خدمت کرنے آیا اسے اس کا یہ صلح دی رہے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز باہر نکلے تو انہوں نے پھر سرندر کرنا پڑا اسی طرح باقی لوگ بھی کچھ رہائیاں ہو رہی ہیں ان کی بھی میں آپ کو بتا دوں امجد خان نیازی ابھی آپ کو تعمیہ والی سے سات مہینے بعد وہ بھی رہا ہوئے خود کی رفتاری دی تھی لیکن سات مہینے تشدد قیادو بند کی صعوبتیں اس کے بعد رہائی ہوئی اور عمران ریاض کی رہائی آپ کو پتہ دونوں مقدمات فارغ اور دونوں مقدمات دالت دیکھ رہی تھی ججز نے فیصلہ دیا تو حاج عمران ریاض کی آپ کو پتہ رہائی کی انہوں نے تو مبارک میں بار بار دوں گا اور اس نے تو کہا میں فارغ بندہ ہوں جہاں مجھے رفتار کرنا ہے لے جائیں لیکن میں جاؤں گا ضرور حج پہ انشاءاللہ اچھا یہ لانگ مارچ میں بھی عمران خان کے کیس میں ایک بڑا اہم معاملہ جو میجسٹریٹ ملک عمران نے لکھا یہ بڑا تفصیلی فیصلہ ہے اسے بھی آپ سرکو دار پنڈی کے تناظر میں دیکھیں کہ ان پر عمران خان پر الزام تھا جی انہوں نے اکسایا اور معاونت کی ہے تحریک انصاف کی قیادت پر پروسیکوشن نے ایک کہانی بنائی جاجنس پورے فیصلے میں ذکر کیا کہ لانگ مارچ میں پولیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیر دو سو بندے نے حملہ کیا ڈیر دو سو بندہ حملہ کرے ہو ایک پولیس والا بھی زخمی نہیں ہوا کوئی ایک ایسا اقدام نظر نہیں ہے جس میں مظاہرین کو اکسانے اور معاونت کی جائے قانون بڑا واضح اب یہی معاملہ بلکل نو مئی کا بھی ہے وہاں پہ بھی یہی چارجز ہیں اب جہاں پہ مجیسٹریٹ نے جو فیصلہ دیا یہ سرگودہ میں بھی یہی معاملہ پنڈی میں بھی اور نو مئی کے سب واقعات میں یہ اور یہ لانگ مارچ کا فیصلہ تھے سے پہلے اب ہونا تو چاہیے قاضی کو بلا کے لوگ کو شاباش دینی چاہیے قاضی صاحب وہاں آپ کو بتا ہے آج سپریم کورڈ میں جو جج سے صحافی بننے پر سرار کر رہے تھے محترم کہا رہے تھے میں بھی صحافی رہا ہوں بلکہ ثبوت کے لیے اخبارات بھی ساتھ لے کر گئے آج آرٹیکل دکھانے کے لیے وہاں رپورٹرز کو کہ دیکھیں میں بھی آپ کی طرح کے صحافی ہوں بلکہ سینئر ہوں آپ سے جبال مند و خیل ہو رہا جس طرح ترمیل اللہ نے مو بنایا ہوا تھا وہ پوری کہانی بتا تھا آج وہاں پر قاضی صاحب نے ان کی اپنی خواہش ویسے میں آپ کو بتا ہوں ان کی خواہش ہے کہ یہ بھی اپنا یوٹیوب ذاتی چینل کھولے اور یہ بنائیں گے ریٹارمنٹ کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہیں بھی مران ریاض بننے کی بڑی خواہش ہے سپریم کورڈ کا چینل بھی انہوں نے اسی لئے کھول ہو تھا باقاعدہ طور پر کہتے ہیں مجھے میری بیگم کہتے ہیں اس طرح بیٹھیں ایسے بیٹھیں تو یہ لائف دکھانے کے بڑے شوقین تھے کہ میں بڑا ہوکے یوٹیوبر بنوں آج انہوں نے صافیوں سے بات کرتے ہو یہ بھی کہا کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ سپریم کورڈ سے نہیں ہوئی پوری تفتیش کہتے ہیں میں نے کروا دی اترمناللہ صاحب نے تو کہا کہ ہوئی بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اوپن سماعت تھی لیکن قاضی صاحب اسرار کر رہے تھے نینے یہاں سے نہیں ہوئی یہ کہیں اڈیالہ سے ہوئی ہے ہمارے ادارے سے نہیں ہو ہم نے چیک کی ہے پہلے یہ لوگ جسٹس اترمناللہ پہ الزام لگانا چاہتے تھے کہ جی آواز آ رہی ہے ان کے بڑے قریب آئی ہے تو عمران ریاض کی گرفتاری اور باقی معاملات کے ویسے خان کی آڈیو لیک کا معاملہ دب گیا ورنہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا اب قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں ایک سو چونتیس دن ہے اور دوسرے خان کی دیکھیں جیل میں تین سو چودہ دن ذرا غور کریں ایک سو چونتیس اور تین سو چودہ قاضی صاحب کو تو چاہیے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے اوپر لگے تمام داغ مٹھا کے جائے برنا تاریخی نے بڑے برے الفاظ سے یاد رکھے گی آخر میں محسن نگوی صاحب کے پروجیکٹ جو الیکشن کی طرح ٹیم آج ورلڈ کپ سے بھی اوفیشلی باہر ہوگی اور دفتر خارجہ کی امریکہ میں سماعت میں اس کا ذکر بھی ہوا لیکن انہوں نے اسے کومنٹ سے اعتراض کیا ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا پتہ ہونے سب کچھ ہے جس طرح سعودی عرب کو امریکی ڈالر چھوڑنے کا پتہ ہے امریکہ نے آپ کو پتہ ہے حفاظت کے لیے جو تیل کی فروغ کے لیے ڈالر بچاتے بچاتے پورے میڈلیس میں گھس گئے تو اب وہاں آزائرہ حکمران بدل گئے ہیں وہ بیٹ کوئن میں ڈیجیل کرنسی میں اور روس پرطانیہ جاپان یورپ ان کے ساتھ تیل کی فروغ بلانا چاہتے ہیں ان کی معیشت پر امریکہ کی بڑا اثر پڑے گا اور اس کا آلٹی میٹلی اثر یہ پڑے گا کہ ڈالر کمزور ہونے سے بائیڈن جیسی حکومتیں گمزور ہوں گی اور وہ مستقبل میں ریجیم چینج آپریشن کرنے سے کاسر ہوں گی باقی انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے بی لاغ میں آپ کے ساتھ تفسیر سے بات کریں اپنا خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ